نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل تو ختم ہو جاتے ہیں تین چیزیں اس کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتی ہیں نیک اولاد جو دعا کرے اور یہ دعا صرف نیک اولاد کی نہیں بلکہ عزیز دوست رشتدار والدین کوئی بھی مرنے والے کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ دعا اس کو پہنچتی ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ لائے گیا ایک مجاہد صحابی تھے بہت ینگ تھے ان کو اچانک سامنے ڈس لیا اور وہ وہیں فوت ہو گئے تو اب سب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی ینگ ڈیتھ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے چلے آپ کے پاس چل کے دعا کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو دوبارہ زندگی دے دے تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے یہ اس کو واپس نہیں پلٹایا جا سکتا اور اس طرح کی دعا فائدہ نہیں دیتی کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسی تبدیلی ہے جو واپس نہیں آتی لیکن تم اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرو تمہاری دعائیں مردوں کو پہاڑ کی طرح لگتی ہیں یعنی پہاڑ کا جیسے وزن ہوتا ہے اسی طرح دعائیں بھی نام عامال میں اتنا وزن رکھتی ہیں کہ انسان کے بعض اوقات اپنے عمل شاید کم ہوں مگر اس کے لیے جو دعائیں ہوں وہ اس کے درجات بڑھا دیں ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ برزخ میں والدین جو ہیں یا پیرنٹس میں سے ایک کو اس کا درجہ بڑھایا جاتا ہے تو وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا تو اس کو بتایا جاتا ہے تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے یعنی تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد جو اچھی دعائیں کر رہی ہیں اس سے تمہارا درجہ بلند ہو گیا ہے یہ جو دعا والا عمل ہے یہ انسان اپنی زندگی میں بعض اوقات اتنی اپنے لیے کہاں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے بھی تو اپنی دنیا کے لیے زیادہ کرتے ہیں یا اپنے بچوں کی دنیا کے لیے یا رشتہ داروں دوستوں وغیرہ کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی اپنی آخرت کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ تو ہم کو بخش دینا ہمارے گناہ معاف کر دینا یا ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا یا جہنم کے عذاب سے بچانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ وہ ہر نماز کے آخر میں لازمًا یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر و اعوذ بکا من عذاب جہنم و اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بکا من فتنة المحیا والمماد اللہم انی اعوذ بکا من المأثم والمغرم لیکن ہم کم ہی فکر کرتے ہیں اپنی آخرت کا بہرحال اولاد جب اپنے ماں باپ کے پیچھے یا کوئی دوست عزیز رشتدار بہن بھائی اپنے مرنے والے کے پیچھے دعا کرتا ہے اور یہ دعا سال میں ایک دفعہ نہیں کرنی ہوتی کہ کسی سال کی برسی کے دن وہ دعا کریں تو بس وہ دعا قبول ہوگی یہ دعا ہر روز کرنی چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ مردہ اپنی قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے اسے کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ چیخ پکار کرتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اسی طرح قبر میں اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ مجھے بچاؤ اور جب کوئی دعا کرتا ہے تو وہ اس کو فائدہ دیتی ہے اگر اس کا کوئی گناہ ہو تو اس کی معافی ہو سکتی ہے اگر اس کے اور کوئی اس کی پریشانی ہو تو بہرحال اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مردوں کے لیے دعائیں فائدہ مند ہوتی ہیں دوسری چیز جو فائدہ دیتی ہے وہ کیا ہے او علم نینتفعو بھی وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں یعنی ہم فاتھ ہو جائیں لیکن ہم نے اگر کوئی کتاب لکھی تو جب تک وہ کتاب دنیا میں ہے جتنے لوگ پڑھیں گے فائدہ اٹھائیں گے وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی رائلٹی اس کو قبر میں پہنچتی رہے گی اس کا فائدہ اس کو جاتا رہے گا اس کا پروفٹ ورنہ تو کیا ہے اگر دنیا میں آپ نے کوئی کتاب لکھی ہو سکتا ہے آپ کو دنیا میں اس کا کچھ پروفٹ مل جائے اور آپ فوتھ ہو جائیں تو وہ آپ کو پیسے کس کام کی اگر ملیں بھی تو اب وہ کتاب جو امام بخاری نے اس وقت لکھی ان کی زندگی میں نائنٹی تھاؤزن پیپل نے ان سے وہ کتاب سنی یعنی پہلے کتاب لکھی پھر وہ اتنی زبردست کتاب تھی ان کی زندگی میں اس کی اتنی شہرت ہوئی کہ ان کے پاس ہزاروں میل سے لوگ چل کر آتے تھے وہ کتاب سننے کے لئے کہ ہم ان کے اپنے موز سے سنیں تو روایات میں آتا ہے کہ نوے ہزار لوگوں نے وہ کتاب ان کی زندگی میں ان سے سنی بہرحال اب وہ فوتھ ہو جاتے ہیں اب اس کو ہزاروں لوگ بعد میں پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اب وہ جو سولہ سالوں نے قربانی دی وہ ضائع نہیں کیا اللہ تعالی نے اب کیا ہوگا ان کی نیت کے ساتھ انشاءاللہ جتنے لوگ اس کو پڑھتے جائیں گے وہ عجر ان کو ملتا جائے گا ملتا جائے گا اسی طرح آج اگر ہم بھی کوئی کتاب خود لکھتے ہیں یا کوئی علم کی خدمت کرتے ہیں مثلا اب ہر بندے میں اتنا ٹیلنٹ نہیں ہوتا وہ کتاب لکھے کچھ لوگوں کو لکھنے کی اتنی پریکٹس نہیں ہوتی اب پھر کیا کریں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ علم کے کسی کام میں آپ کسی کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں مثلا کوئی بچہ اگر پڑھنے والا ہے اس کے پڑھنے کا خرچ آپ اٹھا لیں جو کچھ وہ بچہ پڑھے گا وہ آپ کو عجر ملتا جائے گا کوئی اور کتاب لکھ رہا ہے آپ اس کے لکھنے میں کسی بھی طرح کی ہیلپ کر دیتے ہیں مثلا آپ لکھ نہیں سکتے مگر آپ کتابیں لاکے اس کو دے سکتے ہیں یا کتابوں سے پڑھ کر آپ اس کو ریسرچ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں کسی بھی طرح یعنی یہ تو ہر انسان خود سوچ سکتا ہے کہ کس طرح وہ علم کو پروموٹ کر سکتا ہے اینیہاو یہ بھی حدیث میں آتا ہے او علمونینتفعو بھی وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں یعنی علم بھی صرف علم نہیں ہونا چاہیے ڈگری بڑھائے ڈگری نہیں وہ علم جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے اس علم کو بھی اسلام نے آثار میں شامل کیا اس کی نشانیوں میں شامل کیا جیسے بچے نشانی ہوتے ہیں نا انسان کے ایسے ہی کتابیں بھی انسان کی نشانیاں ہوتی ہیں جیسے بچوں سے پہچانا جاتا ہے مثلا ماں باپ فوت بھی ہو جائے تو بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ارے تم فلان کی بیٹی ہو بہت ملتی ہو اپنی ماں سے تم تو بالکل اس کی دٹو کاپی لگتی ہو تو بچے ماں باپ کی نشانیاں ہوتے اسی طرح کتابیں یا علم کا کام بھی انسان کی نشانیاں ہوتے اس لئے ان کو آثار کہا گیا جیسے وہ نے پہلے بتایا نا آثار کا مطلب کیا ہے نشان بہرحال کوئی شخص علم کی جو بھی خدمت کرتا ہے وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب جب تک وہ باقی ہے پہنچتا رہتا ہے تیسری چیز صدقت جاریہ صدقہ جاریہ کے کام مال کو ایسی جگہ لگا کر جانا جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے مثلا کوئی ہسپٹل بنوانا یا پھر کوئی یتیم خانہ بنوانا یا کوئی سڑک بنوانا یا کسی بھی طرح انسان کی بھلائی کے ضروری نہیں کہ اب آپ کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ آپ پورا ایک یتیم خانہ بنوا سکے تو اٹلیسٹ اس کے اندر اگر ایک ہیٹ بھی آپ کے حصے کی لگ جاتی یا ایک پنکہ آپ کی طرف سے لگ جاتا یہ کسی ہسپتال کو تو نہیں آپ بنا سکتے مگر وہاں آپ ایک مچین رکھوا دیتے ہیں یا وہاں پر آپ کسی مریض کے لیے بیڈ لگوا دیتے ہیں کوئی بھی کام اس طرح کا یا کوئی سڑک بن رہی ہے تو اس میں کچھ حصہ ڈال دیتے ہیں اب جتنی گاڑیاں گزریں گی امن سے گزر جائے گئے یا کسی سڑک پر لائٹ لگی بھی ہوگی تو آپ دیکھیں کہ کتنے خلقِ خدا کو فائدہ پہنچے گا تو مرنے کے بعد ایسا فائدہ جب تک کسی کو پہنچے گا جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کا بھی ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا اس لیے کیا فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى بِلَا شُبَى یقیناً ضرور ہم مردوں کو زندہ کریں گے یہ نہیں کہ جو مر گیا وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا یہ نہیں ہوگا اس نے پھر اٹھنا ہے اور پھر اپنا حساب دینا ہے اور حساب کس سے دیکھا جائے گا اس کے نام اے عمال سے نام اے عمال میں دو چیزیں ہوگی ایک اس کے اپنے کیے ہوئے کام اور ایک اس کے پیچھے مرنے کے کیے ہوئے کام جو اس کی اپنی کوششوں کی دلچسپیوں کی وجہ سے رہ گئے یا پھر کسی اس کے رشتدار نے اس کی طرف سے کیے مثلا ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اچانک فوت ہو گئی وہ صدقہ کرنے کو پسند کرتی تھی کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو فائدہ ہوگا آپ نے فرمایا ہاں تم اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے اسی طرح ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں آپ نے فرمایا پانی کا انتظام کرو انہوں نے ایک گواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد کے لیے سعد ان کا اپنا نام تھا اور سعد کی ماں کے نام پر یہ گواں ہیں بہرحال یہ بھی ایک قسم ہے صدقہ جاریہ کی کہ جو بعد میں رشتہ دار یا دوست احباب یا کوئی بھی اس کے نام پر یا اس کی طرف سے کرتا ہے یہ سب کچھ انسان کے نام آمال میں جمع ہوتا رہتا ہے جزاکم اللہ خیر چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے جزاکم اللہ